چلیں جی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارا پاس ہے جنوری فروری اور مارچ دوہزار تیس اب ظاہری سے دو سال کی ڈیویلپمنٹس ہیں پریویس اور یہ تو انکلوڈیڈ ہونے ہیں ان کو ہم جون تک کر رہے ہیں صرف ایک جولائی کے مہینے کے وہ میں شیئر کر دوں گا اس کو آپ دیکھ لیجئے گا لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ جون تک ہی ہیں دوزار بائیس ہے دوزار اکیس ہے اور دوزار انیس بیس کے جو ہے ان کو دیکھ لیں ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہماری کلاس ہو رہی ہے نیکسٹ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک لیا جا رہا ہے کنڈیکٹ کیا جا رہا ہے جس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ بسیکلی آپ کی پرپریشن کتنی ہے اور کس طرح سے ہے اور ٹیسٹ کبھی بھی جو اس طرح سے نہیں ڈیزائن کیا ہوتا کہ جو چیزیں کلاس میں بتائیں گے تو وہ ہی آپ کر لیں تو آپ کے ٹیسٹ میں نمبر اچھے آ جائیں گے جس نے نورس بھی تھارولی پڑے ہیں کلاس بھی پڑی ہے تو بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس میں کروا دیا ہے نہیں اس میں جو ہے وہ ہم نے یہی کرنے تھے ہاں جی دوزار اکیس کمپلیٹ کرنا ہے دیفنیٹل ایکزیم کے لیے لیکن ہم یہاں پر دوزار بائیس اور تئیس کی ہم نے کیے تھے تو یہ اس میں آ گیا اچھے جہاں تک بکلٹ والی ہے اس کی ڈیٹیل میں نے آلریڈی شیئر کی ہوئی ہے یہ آپ اس کو ایک ہفتے میں ایزیلی پڑھ سکتے ہیں اس میں دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے کمپلیٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز فارمیٹ میں ہیں جو ہم نے اب تک پڑھے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں اور لیکن اس میں سیکشن بنے ہوئے ہیں الگ الگ تو اس کی اکارڈنگ ہی وہ ایڈ کی ہوئے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں ہم اس کی تفصیل پر نہیں جا رہے ہیں ہم نے بیسیکلی تین مہینوں کے ڈسکس کرنے اور ان کو ہم کولیکٹیو کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں نیشنل گورنمنٹ آف پاکستان انویلڈ ارلی ٹو بیٹ ارلی ٹو رائز شاید آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو لیکن یہ ایک پالیسی جو ہے ایمپلیمنٹ کی گئی دوہزار تیس میں اب بہت سی پالیسیز ایسی ہوں گی جو ہم نے سنی ہی نہیں ہوگی تو بیسیکلی یہ تھا کہ ہم اس سے جو ہے وہ پاور شارٹیج کو کم کر لیں گے رات کو جلدی سویں جلدی اٹھیں تو یہ پاکستان کی پالیسی تھی جنوری تین جنوری دوہزار تیس کو اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا اس کے بعد سیسٹر سٹیٹ ایگریمنٹس ہیں سیسٹر سٹیٹ ایگریمنٹس اس میں سیسٹر سٹیٹ ایگریمنٹ بھی ہوئے ہیں فیصلہ باد کے چائنہ کے ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پروینسز بائیلیٹرال ایک ہے کیلیفورنیا پنجاب نے جو سائن کیا ہے وہ کیلیفورنیا کے ساتھ اور اس کے بعد لیٹر جو ہے وہ مارچ میں سندھ نے کیا تھا جورجیا کے ساتھ تو یہ لازمی آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ کس سوبے نے کس کے ساتھ جو ہے وہ سیسٹر سٹیٹ ایگریمنٹ سائن کی ہے اس کے بعد لوکل باڈیز الیکشن ہوئے کراچی میں اس میں وینر کا بھی پوچھا جا سکتا ہے کونسی پارٹی وینر رہی اس میں جماعت اسلامی اور جو میئر سلیکٹ ہوئے وہ کس پارٹی پاکستان پپلز پارٹی پی 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 تو یہ دونوں اس میں امپورٹنٹ ہیں تو یہ آپ نے لازمی اس کو یاد رکھنا ہے تو سید محسن رضا نکوی یہ جو ہے ہمارے نگران وزیر آزم ہیں ان کا پروینس آپ سب کو پتا ہوگا پنجاب میں اس وقت موجود ہیں اور نائنٹی ٹیز کی بجائے ایک لمبی گورنمنٹ چل رہی ہے اور ساتھ ہی آزم خان جو ہیں کے پی کے میں تو جو اسمبلیاں ڈیزول ہوئی تو اس کے نتیجے میں یہ ہمارے پاس نگران جو ہے وہ چیف منسٹر آگئے اس کے بعد فیچر فیسٹ ٹوئنٹی تھری یہ لارجسٹ ٹیک کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں لاہور میں یہ منعقید کی گئی تو یہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے ٹکنالوجی کے حوالے سے ایکزیکٹلی ایکارڈنگ ٹو ریپورٹس پاکستانی پاپولیشن ویل بی ریچ اراؤنڈ ٹری ہنڈرڈ ملین بائی ٹوئنٹی فیفٹی اب یہ جو ریپورٹ ہے یہ پاکستان کہ جو ہے وہ جو پاپولیشن جو اس میں کر رہے ہیں ایون جو ہے اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں گے تو مور دن فور ہنڈرڈ ملین جو ہے اس میں ہے ویل بی اسلام اس کے علاوہ پاکستان کی سیننٹ نے نومینیٹ کر دیا طیب اردگان کو اس کی جو سرویسز ہیں یوکرائن میں ایشو کو ریزول کرنے کے لیے اس سال کا نوبل پیس پرائز جو ہے وہ طیب اردگان کو ملنا چاہیے تو ہماری گورنمنٹ نے انڈوز کی ہے اس کا نام جو کمیٹی ہے نوبل پیس پرائز کی کہ اس کو جی نوبل پرائز آپ دے دیں تو بعد میں سیلیکشن کا کرائیٹیریہ ہوگا سارا چلتا جائے گا نیکس ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ پاکستان میں جو ہے ابھی جو سینسز ہوئی ہے کرنٹلی تو اس کا نمبر کون سا تھا سیونت اور اگر یہ پوچھا جائے کہ ڈیجیٹل کون سی ہوئی ہے تو ڈیجیٹل یہ پہلی ہے تو اس میں لفظوں کا ہیر پھر می بھی پاسیبل اگر کوئی آتا ہے اب تو اس کے افیشل ریزارٹ آئی ہیں اور پاکستان کے جو نئی آبادی ہے وہ اب چوبیس کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے گروت ریٹ ٹو پوائنٹ پائی فائی پرسنٹیج تو آپ جو ہے اس میں بورڈ آف سیٹسٹکس جو ہے بیورو اس کی ویب سائٹ پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو باقی بھی آپ کو ریزلٹ سارے وہاں پہ مل جائیں گے نیکس انٹرنیشنل کانفرنس تو یہ بسیکلی پاکستان کے حوالے سے تھی لیکن ہوئی جنیوہ میں تو ونڈے یہ کانفرنس تھی فلڈ سے ریلیٹیڈ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے نیکس شباہت رزوی یہ کافی نیوز میں رہی فروری کے مہینے میں یہ آلموسٹ ون فیفٹی یئرز کی تاریخ میں پہلی فیمیل ہیں جو لاہور بار کی سیکٹری جو ہے یہ منتخی موئی ہیں ون تھرٹی یئرز ایک سو تیس سال کی ہسٹری میں پہلی فیمیل ہیں جو الیکٹ ہوئی ہیں سیکٹری لاہور بار اسوسییشن کی اس کے علاوہ اس کے علاوہ فیسٹیول ہے یہ وزیرستان اب یہ ساؤتھ ہوگا یا نورتھ ہوگا یہ آپ نے خود کنفرم کرنے کیونکہ یہ دونوں مکس اپ ہو جاتے ہیں تو جو بھی آپ نورٹس بنا رہے ہیں جیسے نورٹس بنا رہے ہیں تو وہاں پہ لازمی اس کو جو ہے وہ منشن کریں کہ یہ بتا دیا کہ یہ ہوا وزیرستان میں ہے ساؤتھ میں ہے یا نورتھ میں ہے اس کو آپ نے خود کنفرم کرنے یا اس کو کنفرم کر کے آپ کمنٹ میں بھی کر دیں تو یہ ایک ایسی چیزیں جس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں نیچسٹ ہمارے پاس گلوبل فائر پاور انڈیکس جو فائر پاور انڈیکس ہے سب سے پہلے تو بیسیکلی اس کا جو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ آرمی کی سٹرنگت ہے کہ کون سی آرمی کتنی پاور فل ہے اور جو ٹوانٹی ٹوانٹی تھریک ہے اس کے مطابق پاکستان ہے ایڈ دا نمبر آف سیون تو پہلے ٹین تھا نائن ایٹ اب سیون پہ آ چکے اور فرسٹ پہ جو ہے وہ یو ایس موجود ہے یہاں پہ اس کے بعد ساؤت ایشیا تو ہیب نیشنل ایکشن پلین اور بزنس اور ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس تو یہ پہلا جو ہے وہ ساؤت ایشین کنٹری ہے پاکستان جس نے یہ پالیسی دی تو یہ بھی امیزنگ ہے می بھی آپ میں سے کسی نے سناو ہم ہر کلاس میں سٹار سے لے کر اب تک جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈسکس کیا ہے پاکستان کے حوالے سے جو فرسٹ کا رتبہ رکھتے ہیں اب جیسے ڈکٹر سنا رامچن گلوانی یہ فرسٹ اسسسٹنٹ کمیشنر ہیں سی ایس بھی ہیں حسن عبدال میں آئی تنکسو ان کی اپوائنٹ مینٹو بھی تھی اور یہ کونس ریلیجن سے تعلق رکھتی ہیں ہندو فرسٹ ہندو ڈی ایس بی کو ڈسکس کیا ہم نے فرسٹ سیکھ کو ڈسکس کیا تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں امن ٹونٹی ٹونٹی یہ ایٹھ ملٹی لیٹرل جو ہے میری ٹائم ایکسرسائز تھی اور اس میں ٹوٹل پارٹی سپنٹ تھے ففٹی ون تو یہ بھی اس کے کنٹریز بھی آپ نے یاد دکھنے کہ اس کے پارٹی سپنٹ کتنے تھے اور یہ جو ہے وہ کتنے تھے رافیل گروسی یہ ڈریکٹر جنرل ہے انٹرنیشنل اٹومک انرجی اجنسی کا آئی اے 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 اس کا ابریویشن بھی بعض اوقات پوچھا جاتا ہے اس کا ہیڈ کوارٹر بھی وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہ پاکستان کے وزٹ کی وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں بھی اس کا نام جو ہے وہ پوچھ لیا جائے نیکسٹ ہے الکاسے فور اور یہ ملٹری ایکسرسائز جوائنٹ پاکستان کی اور کنگڈم آف سعودی آریبیا تو یہ بھی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان کے جو ملٹری جوائنٹ ایکسرسائز ہوئی ہے اس حوالے سے اس کے علاوہ پاکستان کافی پہلے جو ہے وہ یوٹیوب بھی بلوگ کر چکا ہے فیس بک پر پر بندی لگی اور دوہزر تئیس میں جو ہے وہ ویکی پیڈیا کو ایک کچھ وقت کے لیے بلوگ کیا گیا کہ اس میں جو اپنا مواد جو ہے ریموو کرے بٹ زاہر اسی بات ان کی بات اور ہے نیکس سینٹ اب سینٹ کے حوالے سے کچھ اور سوال بھی ہے کہ اس نے گولڈن جوبلی جو ہے وہ سیلیبریٹ کی ہے جو انیس سو تیہتر کا کانسٹیٹوشن آیا تھا اس میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو پاکستان کے جو ہے وہ دو ہاؤسز ہو گئے جو پہلے ایک ہی ہاؤس تھا اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی ممبرشپ اس کی ممبرشپ کتنی ہے کرنٹلی ہنڈرڈ نیکسٹ الیکشن کے بعد ہو جائے گی نائنٹی سکس اور اس سے پہلے جو تھی ون زیرو فور اور جو آٹھ تھے یہ فاٹا کے تھے فاٹا مر جو گیا یہ پی کے میں تو یہ آٹھ سینٹرز کی جو پوز تھی یہ ابولش کر دی گئی اور اس کے جو ہے وہ چیرمن سینٹ جو ہے وہ صادق سنجرانی ہے پریزیڈنٹ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے فرائز سر انجام دیں گے اس کے علاوہ جو ہم نے ریکارڈ قائم کیے اور تو ہم سے کہیں بن نہیں رہے اینول گلوبل سروے کے مطابق جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ سب سے ایک پولوٹیڈ سٹی جو ہے وہ لاہور اس سے پہلے ہم دنیا کا ایوارڈ بھی دے چکے ہیں راوی ریور کو سب سے پولوٹیڈ ہے اس میں یہ مجھے کنفرم کر دیں کہ ڈسٹورشن ہے چلیں ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے ہماری جو اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں شیری رحمان تو انہوں نے فسٹ نیشنل کلین ائر پولیسی جو ہے نو مارچ انہوں نے انٹریڈیوز کروا دی تو یہ کچھ پولیسیز آئی تو یہ جو ڈیویلیمنٹ اس طرح کی ہیں نگران حکومت کی بولازمی آپ نے کر کے جانی ہے سپریم کورڈ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی دوزر تیس یہ اس میں دیا تو کرٹیل دا پاور آف چیف جسٹس آف پاکستان عمرت عبدیال کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ نیکسٹ جو چیف جسٹس ہے یہ بھی سارے آپ نے کرنے کہ نیکسٹ چیف جسٹس کون سے ہوں گا کس ایج پہ یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے کر دی ہیں پاکستان عبدیال ارثار ٹونٹی فائف جو ہے وہ مارچ کو اور اس میں جو ہے وہ دا لاسٹ سیچرڈے آف مارچ تو یہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے تو ستائیس تھا پھر چھبیس تھا اب پچیس ہو گیا تو یہ مارچ کے مہینے کا آخری ہفتہ ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس میں لازمی یاد رکھنا اور ایک گھنٹے کے لیے لائٹ بند ہوتی ہے خیر ہم تو ڈیلی ہی ارثار جو ہے وہ اب ایک گھنٹے سے زیادہ منا رہے ہیں اس کے بعد کول فائلڈ پاور پلانٹ تھر ایک تو یہ اس میں امپورٹنس ہے کہ یہ تھر میں قائم ہوا ہے اور دوسرا اس کی کپیسٹی بہت امپورٹنٹ ہے سکسٹین ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی میگا وارٹ کا یہ پروجیکٹ ہے جو تھر میں سٹارٹ کیا گیا ہے اور کول فائلڈ پاور پلانٹ ہے اس کے بعد یورپین یونین نے ہائی رسک تھرڈ تھرڈ کنٹریز کی لس سے پاکستان کچھ ہے ریموف کر دیا ہے پانچ سال کے بعد تو یہ بھی ہے پیٹ اف سے پاکستان جو ہے وہ گریہ لس سے نکل آیا ہے اس کے بعد یورپین یونین کی جو رسک کنٹریز تھے اس حوالے سے سیول ایوارڈ جو ہیں یہ تئیس مارچ کو ایوارڈ کیے جاتے ہیں دوہزار تئیس میں ٹوٹل ایک سو پینتیس ایوارڈ دیے گئے جس میں بابر آزم جو کم عمر ترین جو ہے وہ سپورٹس میں نے ان کو دیا گیا بسمہ معروف کو دیا گیا تو بابر آزم کا کافی امپورٹنٹ ہے اور ان کی اناؤنسمنٹ کب کی جاتی ہے اگر ہم اناؤنسمنٹ کی بات کریں کہ کس کس کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا تو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے چودہ اگست کو جیسے اب اگست کا مہینہ ہے تو اب ان کو اناؤنس کر دیا جائے گا اور فائنلی تئیس مارچ کو ان کو ایوارڈ دے دیا جائیں گے نیکس ہے گلوبل انٹی منی لانڈری انڈیکس اس پہ پاکستان کو میڈیم رسک کیٹیگری پہ رکھا گیا ہے ایف پی ایس سی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ٹارگٹ ہوتی ہیں اور اگر ایک سوال اگر آپ کو نظر آ گیا اس طرح کا ہے تو آگے سوال آپ دیکھتے جائیں گے سارے ایک ہی طرح سے ہوں گے نیکس سوالے پاس مشرف اب اس کو تو کشمیر سے آپ ریلیٹ کر کے یاد کر لیں پانچ فروری دو ہزار تئیس اب تین ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ایک پرویز مشرف اور اس کے بعد جو ہے امجد اسلام امجد اردو عدب کے حوالے سے بڑا نام ان کی ڈیتھ مشرف سے پانچ دن بعد ہوئی دس فروری دو ہزار تئیس تو آپ مشرف سے ہی ریلیٹ کر کے رکھیں اور اس کے بعد ڈاکٹر زیاہ مہیو دین یا تو یہ مشرف سے آٹھ دن بعد کر لیں یا پھر امجد اسلام امجد سے تین دن بعد تیرہ فروری دو ہزار تئیس تو ڈیٹس کو مینلی یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے ہم کسی ایک کو جو ہے وہ ایک سنٹر مان لیتے ہیں اور اس کے اراؤنڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس کچھ انٹرنیشنل افیرز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے فرسٹ ایور لونر آر بیٹر جو ہے دنوری اس نے جو واپس زمین پر بلیک ان وائٹ فوٹو جو ہے وہ بھیجی ہیں یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ ہے کیون میں کار تھے بلکل یہ ساؤتھ کوریا کا ہے یہ ساؤتھ کوریا ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا تائیوان کا وزٹ اگر آپ کو یاد ہو نینسی پولیسی کا اور بہت کانٹروورشیل رہا اس کی پارٹی جو تھی ڈیموکریٹ ڈیموکریٹس اور اس وقت بائیڈن صاحب بھی اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جو اس وقت ان کے سپیکر ہیں یو اے سے کے ہی بلانگ ٹو ریپبلکن پارٹی تو یہ سوال اس وجہ سے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے یا اس کا نام پہ جو ہے وہ دونوں چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں نیکسٹ کنگ شانگ یا کنگ گانگ جو بھی اس کا نام ہے یہ بہت ریپیٹ ہوتا ہے یہ فورن منسٹر ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری کا یہ نیو اپوائنٹمنٹ اس کی ہوئی تو چائنہ فورن منسٹر چائنہ کا بہت بار پیپر میں آیا ہے تو اب ظاہرے سے بدہ چینج ہوئے تو یہ ڈیفنیٹلی امپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہے مختیار محمد یہ پہلے اپوائنٹڈ ہیں امبیسیڈر ٹو اسرائیل بائے آزربائی جان یہ چینج ہوگے دوبارہ آگے اس کا چلیں اس کو درہ کنفرم کیجئے گا یہ تو میں آج بھی اس کو دیکھ رہا تھا اس کا یہی تھا فورن منسٹر چلیں اس کا جو ہے وہ یہ اس کو ریپلیس کر دیں جو آلریڈی موجود تھا وہی دوبارہ اس کو چیک کر لیجئے گا میں بھی چیک کر لوں گا اسے یہ آپ چیک کر لیجئے گا جو بھی اس میں چائنہ کا فورن منسٹر ہے تو اس کو آپ نے کنفرم کر لینا ہے نیسٹ یہ فرسٹ امبیسیڈر ہے اسرائیل آزربائی جان اس میں آپ نے یو اے ای کو لازمی یاد رکھنا ہے یو اے ای میں جو پہلی امبیسی ان کی اوپن ہوئی اس کی اگزیکٹ ڈیٹ یو اے ای کے طرف سے جو پہلا امبیسیڈر گیا تو یہ لازٹ یئر کے تو یہ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کی کب اوپ اپوائنٹمنٹ ہوئی اس کے بعد ڈیڈلیئز ارثکوک ویٹنس کیا اور اس کی شدت تھی سیون پوائنٹ ایٹ ٹھیک ہے تو یہ اس میں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس کی آپ کو اس کی انٹینسٹی پتا ہو کہ یہ ہوا اور اس میں جو ہے وہ کرسین آستو یہ گھانا کا ایک فوٹبالر تھا ایک فیموس فوٹبالر ہے اس کی بھی اسی ارثکوک میں جو ہے وہ ڈیٹھ ہو گئی تو یہ بھی اس میں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے نیسٹ جو آسٹریلیا ہے اس کو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ اس نے اسرائیل میں یروشلم کو ماننے سے انکار کر دیا پھر اس کا ایک اور سٹیپ کہ جو بریٹش منارک ہے اس کی امیج بھی انہوں نے اپنے نوٹس کرنسی نوٹسے ختم کر دیا تو یہ بھی آسٹریلیا ہے تو اس طرح کے چیزیں بڑی کنفیوز کر رہی ہوتی ہیں ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ریلیجن ہے اس کے حوالے سے ایک فیملی ہاؤس بنایا گیا ہے جس میں ایک مسجد ایک چرچ کرسنس کے لیے اور ایک سینگاؤگ جیوز کے لیے اور ایسا کام یا تو سعودی عربیہ کر سکتا ہے یا پھر یو اے ای تو ڈیفنیٹلی یو اے ای میں ہوا ہے اور آئی تینک سو دوبئی ہے یہ سٹی میں دوبئی ہے یہ کنفرم کر لیجئے کہ بٹ یو اے ای میں انہوں نے تینوں ایک ساتھ اس میں کنسٹرکٹ کر دی ہیں تو شو ہارمنی پیس جو بھی آپ اس کو کہہ لیں نیکسٹ اس میں ایک سپیس آربٹ میں یہ بھیجا گیا ہے سیٹلائٹ چائنہ کی طرف سے انتہائی پاورفل ٹھیک ہے یہ ابود اہبی اس کا جو ہے وہ دیکھئے گا مجھے یہ لگ رہے اس میں اس کے بعد جیسینڈا ارڈن یہ بہت امپورٹنٹ رہی ایکزیم کی حوالے سے فیوریٹ پرسنیلیٹی کی حوالے سے ناؤ شی ہز بین ریپلیسٹ بائی کرس ہیپکنز تو یہ نیو ان کے پی اے میں نیوزی لینڈ کے تو ان کو لازمی یاد رکھنا ہے اس کے بعد سیٹل یہ پہلا سیٹی ہے یو ایسے کا جس نے ڈسکریمنیشن ختم کر دی ہے آن کاسٹ ویس سسٹم تو یو ایسے میں بلیک لائیوز میٹر یہ اس میں جو ہے وہ جارج فلائٹ کے حوالے سے مومنٹ تھی یہ کس ملک میں تھی یہ سوال اس میں آ چکے ہیں ٹویل پوائنٹ وار پالیسی پیپر جو ہے ایشو کیا ہے چائنہ نے کہ رشیہ اور یوکرین میں جو ہے وہ وار کو ختم کروایا جا اور کس طرح سے اس ایشو کو کلٹیل کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ہے ایگل فورٹی فور یہ ایک انڈرگراؤنڈ ائر بیس ہے جو ریسینٹلی انویل کی گئی ہے ان ایران تو یہ کمپلیٹلی انڈرگراؤنڈ تھی اور کسی کو اس کا آئیڈیا نہیں تھا اور اب اس کو انویل کیا گیا کہ یہ بھی موجود ہے تو ایگل فورٹی فور جو اس کو آپ کوڈ ویڈ کہہ لیں یہ جو اس کو نام دیا گیا ہے نیکسٹ افریقہ میں سے جو مسلم مجورٹی کنٹری ہے چارٹ اس نے اپنی ایمبیسی اوپن کر لی ہے اسرائیل میں تو یہ اس میں کافی ڈیویلپمنٹ ہیں ابراہم اکارڈ ہے یو اے ای کے ساتھ پروجیکٹس ہیں کنگڈم آف سعودی اریبیا میں ان کے اتھلیٹس کہلنے گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو اسرائیل کے حوالے سے بہت ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ ایریانا برناوی یہ کنگڈم آف سعودی اریبیا کی پہلی فیمیل ہیں جو سپیس میں جائیں گی ای تنگ سو اس سال کے لاس تک یہ مشن جو ہے وہ پلین ہے تو انہوں نے جو ہے وہ سپیس میں جانا ہے اور یہ سعودی اریبیا پہلی فیمیل ہوں گی اسی طرح سے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے حوالے سے ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ ایفوزیا یونس یہ پاکستانی اریجن ڈیپلومیٹ ہے پہلی بار جو فرسٹ بریٹش مسلم تو ہیڈ یوکیز ڈیپلومیٹک مشن تو یونائٹڈ کنگڈم میں پہلا جو ہے وہ ڈیپلومیٹک مشن جو ہے وہ لیڈ کریں گی اور یہ پاکستانی اریجنز ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں بڑی ہائیلائٹڈ ہوتی ہیں حمزہ یوسف یہ کہاں سے کس ملک کے حوالے سے مشہور رہے اس کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائپ ملی سکوٹلین اور یہ ہیں پرائم منسٹر ان کے حوالے سے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ ساری ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہیں تو نادیا کشف یہ فرسٹ اجاب بیرنگ جج بنی ہے ان یو ایس کورٹ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک لا میکر کا سوال پوچھا گیا تھا اسرائیل میں لا میکر ہیں اسرائیل میں اور ایمان الخطیب ان کے حوالے سے اور یہ جو ہے یو ایس کے حوالے سے نیکسٹر انٹرنیشنل کریمینل کورٹ اس نے اناؤنس کر دیا جب لا دیمیر پیوٹن کو اریسٹ کر لیا جائے اس کے اریسٹ فرنڈ چاری کر دی ہے اور انٹرنیشنل کریمینل کورٹ اس کا ہیڈکوارٹر بھی وہی پہ ہے جہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ہے تو یہ دونوں کورٹس وہیں پہ ہی بیس کرتی ہیں تو ان دونوں کو ریلیٹ کر کے آپ نے یاد رکھنا ہے نیکسٹ ہے ایلیمنیٹنگ بلیک لگز ایکٹ آف ٹونٹی ٹونٹی یہ کافی سال سے پینڈنگ تھا مینلی ایمیگریشن کے حوالے سے ہے کہ اس میں بیزے ایشو کیا جائیں گے تو بائیڈن صاحب نے اس کو بھی پاس کر دیا تو اس میں ٹونٹی ٹری ٹونٹی تھرڈ مارچ تیس مارچ اس کو پہلی بار یو ایس سے نے جو ہے وہ ایک ریزولوشن موو کر دی ہے ایچوار ہاؤس اوپ ریپریزنٹیٹیو میں کہ اس کو پاکستان ڈے کے طور پر ریکرگنائز کیا جائے اور یہ پرسنیلیٹی جو ہے ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ اس وقت انبیسیڈر ہیں پاکستان کی طرف سے سردار مسعود خان تو یہ ایک جو ہے وہ سفیر کے پرائز سر انجام دے رہے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے میریسن پلیسز یورپین کمیشن اسے اپوائنٹ کیا ہے انٹی مسلم جو ہے وہ ہیٹریٹ اس حوالے سے اس کو کمبیٹ کیا جائے اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ جو ہے ڈسکس کے طرح عمران خان سے ملنے آئی تھی الہان عمر تو یہ اپوائنٹ منٹ تو انکیوویا یورپین کمیشن کی طرف سے الوی ایم تھری اس کو تو دیکھ کہ آپ کو یاد آنا چاہیے کہ چندریان بھی کچھ اس سے ملتا جلتا تھا تو یہ سب سے بڑا راکٹ ہے انڈیا کا تو چندریان تو ابھی اس میں ان ایکسپیرمنٹ کی ہے اس حوالے سے آج کے لیکچر میں صرف ایک ہی بک ہے سپیر اور پرنس سہری ریٹن بائی پرنس سہری تو یہ بکس اسپیشلی جو انٹرنیشنل لیول پہ لکھ رہے ہیں تو وہ کافی اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں محمد شہاب الدین یہ پریزیڈنٹ ہے بنگلہ دیش کے جو نیو سیکٹ ہوئے تھے اور پی ایم یہ بھی آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے حسینہ واجد نہیں ہوگی یہی ہوں گی تو یہ اس میں نیسٹ جو ہے گوانتا نامو بے جو جیل ہے یہ کیوبا میں موجود ہے جو وار آف پریزنر تھے یہ بلکہ پریزنر آف وار بھی کہہ سکتے ہیں جو ہائی پروفائل ٹیروریسٹ ہیں اکارڈنگ ٹو یو ایس سے ان کو یہاں پہ رکھا گیا تو اس ماجد خان کو بھی تقریباً بیس اکیس سال کے بعد جو ہے بغیر کسی چارج کے یہاں رکھنے کے بعد اسے ریلیز کر دیا گیا نیسٹ مونیلا روکا بھوٹی یہ فرسٹ پی ایم ہے فی میل ایک ویٹیوریل گونا کی تو یہ اس میں جو ہے تھوڑا ایک ہٹکے ہے جو اتنا سچ کومن نہیں ہے تو اس کو بھی آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے ایران انڈ یو ایس سے ان کے جو ہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشن نارملائز کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے چائنہ نے اور بیجنگ میں ہی جو ہے وہ انہوں نے ایک جو ہے بائی لیٹرل اپنے ریلیشن بحال کرنے کی ہوپ بھری اس کے بعد اکیڈمی ایوارز جن کو ہم آسکر ایوارڈ بھی کہتے ہیں پہلی بار انیس سو انتیس میں یہ ایوارڈ کیے گئے اس بارولہ نائنٹی فیفت ایڈیشن تھا اور اس میں مووی جس کو سیون آسکر ملے ایوریتنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس یہ اس کے بعد میل ایکٹر اس کے بعد فی میل ایکٹر اور ایک انڈیان سانگ یہ میوزی کیٹیگری میں ہیں تو یہ چار چیزیں تو آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ پاکستانی ایک شارٹ فلم جو ہے وہ کینز ورڈ فلم فیسٹیول یہ بھی جو ہے وہ نور اور اس کے جو ہے وہ آپ پروڈیوسر کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں اوڈر وائز کو اتنا اس میں نہیں ہے نیکس ہے بی بی سی کی جو سپورٹ پرسنیلٹی آف دا یئر ٹوینٹی ونٹی ٹو بیٹ میٹ تو اس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ اس طرح کے جو سوال بی بی سی کے جو رپورٹ آ رہی ہوتی ہے پرسن آف دا ڈیکٹ ہے پرسن آف دا یئر ہے یہ اس میں امپورٹنٹ ہے نیکس ہمارے پاس شارٹ سی کچھ سمیٹس اور کچھ رپورٹس کے بارے میں انفرمیشن ہے سب سے پہلے دا گلوبل رسک رپورٹ ان رپورٹس کے جو کوئسن ہوتے ہیں وہ مینلی کوئسن ہوتا ہے کہ ایشوڈ بائے کہ اس کو بیسیکلی ایشو کس نے کیا تو ورڈ ایکانومک فارم جس نے اس کو ایشو کیا گلوبل رسک رپورٹ کہ کون کون سے رسک اس میں ہو سکتے ہیں نیکس ہے ورڈ رپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ہیومن رائٹس واج یہ ہمیشہ اپنے نورس پہ جو ہے وہ الگ سے ٹائٹل دے دیا کریں کہ اس میں ہم یہ چیزیں بنا رہے ہیں اس میں ہم یہ چیزیں بنا رہے ہیں تو لازمی طور پہ اس کو جو ہے وہ فالو کیا کریں اس کے لئے اکارڈنگ ٹو یو این جو گلوبل ایکانومک گروت ہے پروجیکٹ کی گئی ہے دوزار تیس میں وہ ون پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے جو یو این رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف اور دے گا ورلڈ بینک اپنی دے گا تو سب کی اپنی اپنی رپورٹس ہوتی ہیں نیکس یہ کوئسن بہت امپورٹنڈ ہے ورلڈ ایکانومک فورم اس کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنوری میں اور سٹی سویزر لینڈ میں ہی ہو رہا ہے بٹ اگر اس کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر پوچھ لیا جائے تو اٹس بیسٹ ان جنیوہ تو یہ لازمی یاد رکھنا کہ اس کا آس جو ہے وہ الگ شہر میں ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ الگ شہر میں موجود ہے تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ الگ الگ جو ہے وہ کیوں ہیں نیکس ہے فورٹ پرائس انڈیکس یہ پبلش کرتا ہے ایف اے او اور اس کے ہیڈ کوارٹر ہے روم میں تو فورٹ اگرکلچر ڈپارٹمنٹ اس کا بھی سارے جو فورٹ سے لیٹے جتنے وہ یہاں پر موجود ہیں اور پاکستان کو رینک کیا گیا کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایشو کرتا ہے یہ تو بہت ریپیٹڈ کوئیسن ہے ایک سو چالیس وہ نمبر تو پاکستان نے کافی اچھا سکور کیا اس میں اور اس کے بعد جو ہے آئی ایم پر مطابق جو ہے جو ریٹ رہا گروت کا دو ہزار بائیس میں وہ تری پوائنٹ اور یو این کے کارڈنگ ہم نے دو ہزار تیس کا ڈسکس کیا وہ ون پوائنٹ سیون پرسیٹ نیکسٹ ہے افریکن یونین ہمیں اوبزرور سٹیٹس ایک سٹیٹ کا موجود تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اسرائیل تو اسرائیل ہم اس کو ریکرگنائز نہیں کرتے لیکن اس کے سوال پتہ نہیں ایکزیم میں کیوں اتنے زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے نیکسٹ ایلیسٹ ڈیویلپنگ کنٹریز ایل ڈی سی اور جو فائیف ہے اس کا نمبر شو کہہ رہا ہے کہ اس کی فیفت جو ہے وہ میٹنگ ہووی ہے تو اس میں فورٹی سکس کنٹریز پاکستان بھی موجود تھا اور یہ ہووی ہے دوہا قطر میں تو یہ شورٹ شورٹ سی چیزیں ہیں تاکہ اس میں کوئی چیز اس میں رہ جاتی ہے تو یاد رہ جائے تو یہ کلک ہو جائے گی سمیٹ فور ڈیموکریسی انہوں نے پاکستان کو بھی انوائٹ کیا پاکستان نے جانے کی ہامی بھی بھری لیکن لازٹ آئیم پہ جو ہے وہ اس سے بدڑا کر لیا کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے اور مین لیز کو جو ہے وہ چیر کر رہے تھے بائیڈن صاحب اور وومن ان اسلام کانفرنس بلاول بھٹو نے ریپریزنٹ کیا اور یہ ہووی کہاں پہ نیو یارک تو یہ چیزیں تھوڑی کنفیوز کر دیتی ہیں کہ کچھ ایسے جو ہمارے پاس سمیٹس ہیں یا ان کے کچھ میٹنگز ہووی ہیں جو تھوڑی جو ہے وہ لیبرل سی ہیں تو وہ مسلم کنٹریز میں ہو رہی ہیں اور جو ہومن ان اسلام جو ہیں یہ یو ایس میں جو ہے وہ ہیلٹی اس میں ہوئے ہیں چلیجی نیکس گلوبل ٹروریزم انڈیکس دوہزار تیز وکٹم ہے اس میں سب سے زیادہ وکٹم جو ہے افغانستان ہے اور پھر آگے چلتے گے پاکستان کا نمبر جو ہے وہ چھٹا ہے اور کبھی پاکستان اس میں ٹاپ پہ بھی رہا ہے تو اس کے بعد پاکستان کا جو ہیپینس انڈیکس ہے ہم کتنے ہیپی ہیں سب سے زیادہ تو ہیپی فن لینڈ ہے جو مسلسل چھ سالوں سے آ رہا ہے اور ہمارا نمبر ہے ون زیرو ایٹ ایٹھنگ یہ سروے کیا جاتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک سو آٹھ میں نمبر پہ ہے کو زیادہ اس میں جو ہے وہ ہم ہیپی نہیں ہیں یو این ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری ورڈ وارٹر کانفرنس وارٹر ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہ ابزرب کرتے ہیں بائیس مارچ کو ہر سال اور اس بار جو ہے وہ نیو یارک میں اس کی کانفرنس ہوئی جنائٹیڈ نیشن کے انڈر تو یہ سارا آپ نے یاد رکھنا ہے گومن بزنس اینڈ دلا یہ ایک رپورٹ ایشو کی گئی ورڈ بینک کی طرف سے جس میں ان کے جو ہے وہ ایشوز کو ڈسکس کیا گیا اس کے بعد ایس پر آئی ایم ایف انڈیا کے پاس پندرہ پرسنٹ پوٹینشل ہے گلوبل گروت میں کنٹریبیوٹ کرنے کا یہ بہت بڑی پرسنٹیج انڈیا کے حوالے سے اور ایک بڑی ایکانومی بن کے وہ اوپر رہا ہے تو اسی طرح کی رپورٹس جی ہوتی ہیں جو ایک پوزیٹیو نوشن دیتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ نیکس ہمارے پاس سپورٹس کے حوالے سے ہیں ایک آئی سی سی اور ڈی آئی کرکٹر آف تا یئر ایوارڈ تو یہ اس لیے ڈسکس کہہ دیں کیونکہ یہ اینول ایوارڈ ہے پلیئر آف دا منت بھی اس میں ایشو ہوتے ہیں وہ ہم نے صرف ایک ہی کیا تھا جو فیمیل تھی ان کا اس کے علاوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی ایکزیم میں نہیں آئے تو جو اینول ایشو کیا اس میں جو ہے وہ بابا رازم صاحب جو ہے وہ اس میں وینر ٹھہرے اس کے بعد ایف آئی ایچ منز ہاکی ورڈ کب یہ جو ہے وہ جرمنی نے جیتا اور اس کے جو ہے وہ ایونٹ جو پورا تھا یہ انڈیا میں اس کے بعد آئی سی سی انڈر نائنٹین وومنز ٹی ٹوئنٹی کب ٹوئنٹی ٹوئنٹی سب سے اس کا جو وینیو ہے یہ ساؤتھ افریقہ ہے یہ اپنی نویت کا یہ فسٹ ایونٹ ہے تو یہ پہلی بار منعقید کروایا گیا ہے اور اس کو جیتا ہے کس نے انڈیا نے جیتا یا اسٹریلیا نے اس کو کنفرم کی جیئے گا انڈر نائنٹین وومنز ٹی ٹوئنٹی کب انڈیا اور رنر اپ ساؤتھ افریقہ پوسٹ کنٹری ہی رنر اپ پرائس میں تو یہ آپ نے اس میں لازمی یاد رکھنا ہے ٹی ٹوئنٹی کب یہ وہ ہی نہیں ہے ٹھیک یہ اور ہے یہ آسٹریلیا یہ آئی سی سی کا ٹی ٹوئنٹی کب ہے اور یہ انڈر نائنٹین چلیں اس وجہ سے فیفا مین اف دا میسی رنالڈو اور میسی دیفنیٹلی یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے ان کی نیشنیلیٹی کس کلب کی طرف سے کھیلتے ہیں اور پھر فیفا کی چیزیں چیزیں جو ہے یہ ایوینٹ جو تھا ایٹھ پاکستان میں ہوا ہے یہ تیسرا ایوینٹ ہے اس وقت ٹوٹل ٹیم جو تھی یہ سکس اور وینر لاہور کلندر اور یہ دوسری بار جیتا ہے ایک اور ٹیم بھی ہے جس کے پاس دو ٹائٹل ہیں باقی سب کے پاس ایک ایک ہے رنر اپ کون تھا بیٹر کا آپ کو پتا ہو تو یہ سارے چیزیں جو ہے جو ہیں جو نے ٹی ٹوئنٹی میں سینٹری سکور کی ہے تو یہ ایک ہسٹری آپ کہہ لیں ہسٹری بنائی ہے جیسے شاداب خان یہ پاکستانی جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں انٹرنیشنل لیول پہ ہنڈرڈ وکٹس حاصل کی ہیں تو یہ سوال اکثر جو پیپر میں آ رہے ہوتی ہیں اگر آپ نے پی پی ایسی کے دی ہیں اور ایمپورٹنٹ ڈیز میں باقی آپ نے سارے خود کرنے ہے میں صرف ایک ہی اس میں بتا رہا ہوں جو انٹرنیشنل یئر آف میلٹس ٹوئنٹی ٹھئنٹی تھری کا تھا جنہائٹی نیشن جنرل اسمبلی کی طرف سے اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا کہ دوزار تئیس کا جو سال ہے یہ انٹرنیشنل یئر آف میلٹس ہوگا اس میں جو اس میں وہ آپ اس کو ایک پیک میں کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل دیویوی ہے اس کو دیکھ لیں وہ چیزیں مہا سے کلیر ہو جائیں گی چلے جی کل ہماری لاس کلاس